گروہ جی کے ساتھ میں 99 سے جڑا ہوں تو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ساری زندگی گروہ جی چلا رہے ہیں اور یہ تو میری کلکولیشن ہے کہ میں 99 سے جڑا ہوں پتہ نہیں گروہ جی کے ساتھ میں کتنے ورشوں سے کتنے جنموں سے ہم لوگ سب جڑے ہوئے ہیں کیونکہ گروہ جی کہتے تھے کہ کوئی ایسے ہی نہیں آ سکتا میرے پاس میرے پاس وہی آتا ہے جسے میں بلاتا ہوں اور وہ میرے سے میرا ناتا بہت پرانا ہوتا ہے اس کے ساتھ مجھے نہیں بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے جیسی میں نے ماتھا ٹھیک ہے میں نے خود ہی بول دیا گروہ جی میں ڈاکٹر ہوں تو گروہ جی نے کہا چلو چلو دفاؤ جو ڈاکٹر نہیں لگ دے میں بڑا ڈسرپوائنٹ ہو کے باہر آ گیا ہوں باہر کئی انکل آنٹی تھے تو ایک انکل نے بولا انہوں نے سنا تھا انہوں نے بولا گروہ جی نے آپ سے بات کی آپ کو ڈانٹا ہے بہت بڑی بلیسنگز ہیں کچھ نہ کچھ آپ کا ہوا ہے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بلیسنگز آئی ہیں مجھے نہیں سمجھ آیا to be honest اس دن کے دس دن کے بعد یا بارہ دن کے بعد میرا ایک ڈیس کا انٹرنس کا ریزلٹ آیا میں نے ایم ڈیس منی پال جو one of the best colleges of our country even Asia میں وہاں میں نے exam دیا ہوا تھا وہاں کا انٹرنس کافی tough ہوتا ہے سارے all india کے لوگ دیتے تھے اس کا ریزلٹ ہے اور مجھے ڈیس مل گئی فرس ٹائم میں جس seat کی ڈونیشن اس ٹائم پر 40 لاکھ کے قریب تھی وہ فری میں مل گئے میں نے سوچا یہ کیسے ہو گیا ابھی تو میری ڈیس ختم ہوئی تھی ابھی مجھے سمجھ یہ آئے کہ تو گروہ جی نے کرایا میں پڑھنے admission لے لی لیکن ہمارے گھر میں کوئی زیادہ push نہیں تھا کیونکہ سب چاہتے تھے میرے بھائی کا ہو جائے کیونکہ وہ 12 کے بعد دو سال drop کر چکا تھا اور اس کی ڈیس کی بڑی اچھا تھی اس نے ایک exam اور لکھا اس کا دو تین مہینے ہو گئے تو میرے فادر نے بولا کہ آپ ایک بار گروہ جی سے بات کر لو کہ گروہ جی اس کا admission نہیں ہوا ہم گئے ڈڑھتے ڈڑھتے ایمپائر state میں میں نے متھا ٹیکا میں نے کہا گروہ جی وہ بھائی the admission گروہ جاتے ہیں کہ دیتا ہے چنگی چیز دوانگے میں کوئی جوچیاں چنگی چیز دوانگے کلیان کر دیتا ہے میں پڑھنے چلا گیا مانیپال میرا بھائی اپنا بھائی پہ فرید آباد نے اس نے پڑھائی چھوڑ دیتے دو مہینے کے بعد اس نے exam لکھا مانیپال جہاں میں ڈیس کر رہا تھا اس کا جب result آیا تو میں notice board پہ گیا دیکھنے اس کا number نہیں تھا دیکھئے گروہ جی کے miracle کیسے ہوتے اس کا number نہیں تھا اس کا کافی number رول number تھا میں نے phone کیا میں نے کہا گھر پہ کہ یہ number تو نہیں ہے شاید میں نے گلتی کری لکھنے میں آپ دوبارہ بتائیے باپا جب میں نے دیکھا دوبارہ جا کے یا میرے لکھنے میں گلتی تھی notice board پہ میں نے اور جو اکشر کا فرق تھا وہ one یا seven یا میں نے one لکھا تھا وہ seven تھا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ گروہ جی کا جنم دن seven july کو ہوتا ہے جب وہ seven digit میں نے چینج کیا اور میں نے دیکھا تو اس کا number پہلے تین سو میں تھا اور لوگوں نے بولا اس کو یہ ملے گی اس کو وہیں ملی ہم دونوں بھائیوں نے میں نے ڈیس اور اس نے ڈیس پورے انڈیا میں ایک ہی جگہ ہمہ نیپال سے گروہ جی نے وہیں بیل گیا تو اتنی سی ایک ریکویسٹ لے کر گئے تھے میرے فادر فرس ٹیم اور گروہ جی نے جھٹکے سے پوری کر دی اور اتنی اچھی پوری کر دی کہ ہم دونوں ایک ہی جگہ پونٹ گیا ڈیڑھ سال کی دو سال کی ایمڈیس دو سال کی ایمڈیس جب ختم ہوئی میری تو ان دنوں دو سال کی ہوتی تھی تو میں دوزار ایک میں ڈیلی آیا میں ایمپائر ایسٹیٹ گیا ہوں جیسے ہی میں نے ماتھا ٹکا جولائی کی بات ہے دوزار ایک برو جی نے کہا ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹر ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے کرا دیا برو جی بہت کم بولتے تھے آپ کو پتہ ہے تو ایک لائن میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں ہی تجھے آگے کرا رہا ہوں میں ہی پڑھا رہا ہوں میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں میرے اوپر چھوڑ دیں ہم جاتے رہے ایمپائر ایسٹیٹ روز بند کرتا تھا میرا تو وہاں جا کے مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اتنا اچھا لگتا تھا اتنا اچھا لگتا تھا وہاں پہ سب لوگ آتے تھے مجھے اب تو خیر ہم سب کو پتا ہے جب میں ان دنوں جاتا تھا جولائی میں دوزار ایک جولائی اگست میں تبکہ بتاتا ہوں کہ مجھے ٹاپ لوگ دیکھتے تھے جو انڈیا کو چلا رہے لیٹلی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا ان کو دیکھ کر لیکن دیرے دیرے مجھے پتا لگیا کہ یہ جو منسٹرز ہیں جو آئی ایس آفیسرز ہیں یا بیوروکریکٹس یا جو بھی جو ایکٹرز ہیں جو بھی ہیں یہ لوگ بھی تو مانگنے آئے ہیں یہ لوگ ان لوگوں میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے ہم سب گروہ جی کے آگے ان کی سنگت ان کا پریوار ان کے لیے ہم ان کے بچے ہی ہیں اور بچے ہی رہیں گے تو مجھے دیرے دیرے پتا پہلے تو ہم جب دیکھتے ہیں کوئی فیمس آدمی آ رہا ہے ہمارا دھیان جاتا ہے لیکن دیرے دیرے مجھے پتا لگیا یہ سب گروہ جی سے مانگنے ہی آئے 20-25 دن کے بعد مجھے ایک چندگڑ کے پاس دینٹل کاللیج میں میں نے پروفیسرشپ کا لیکچرشپ کا آفر آیا بات ہوئی تو میں جوب جوئے نہیں کی میں نے گروہ جی کو بتایا گروہ جی بڑے خوش ہوئے کہ چندگڑ گیا تھا ایکشلی گروہ جی یوز تو لف چندگڑ ایکشلی گروہ جی پھر میں جس کاللیج میں گیا میں ایوری ویکنڈ یا دس دن کے بعد میں ایمپائر ایشٹیٹ آتا اور گروہ جی میرے سے ایک لائن یا دو لائن ضرور بات کرتے تھے تو چندگڑ نے اس دن کی حال ہے اس دن کی حال ہے پنچکولہ میں اس دن کی حال ہے اچھا ابھی تو میری انیسیل جرنی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ گروہ جی سب کو جانتے ہیں چندگڑ پنچکولہ مجھے نہیں پتا تھا تو مجھے گروہ جی پوشتے تھے اس سے مل کے آنا اس سے مل کے آنا دیکھو ہمارے گروہ جی کتنے زیادہ ہمارے ماں باپ کی طرح ہیں گروہ جی ایک دن میں بے شک کوئی miracle کی بات نہیں کر رہا ہے بٹ یہ line بہت ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم جو گروہ جی کا سبسنگ کرتے ہیں وہ صرف miracleوں سے بھرا نہیں جو گروہ جی کی باتیں ہیں جو گروہ جی کو دیکھنا ہے یا گروہ جی کی جو fragrance ہے وہ سارا ایک سبسنگ ہم جب گروہ جی کو feel کرتے ہیں گروہ جی ہم سے بات کرتے ہیں وہ بھی ایک miracle سے کم نہیں ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے دنیا کے جو مہا پورشت شیف جی ہیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو مجھے دیرے دیرے empire state جا کے پتہ لگا کہ گروہ جی شیب جی ہیں مجھے پتہ لگا گروہ جی کی آرتی بھی شیب جی کی ہوئی ہے مجھے پتہ لگا کہ یہاں لوگوں کے cancers, diabetes ٹھیک ہو رہی ہے بڑی بڑی بیماریاں I have seen people who are suffering from blood cancers I have attended marriages of those کبھی کبھی گروہ جی کسی شادی پہ بلا لیتے تھے card لکھے بجاج family تو ہم سارے جاتے تھے دو تنگ شادیوں میں تو مجھے نہ لڑکے والے جانتے تھے نہ لڑکی والے ہم لوگ گئے ہم گروہ جی آئے ہم وہاں بیٹھ گئے تو گروہ جی نے بلا اتھے کی بیٹھے ہو جاؤ اتھے کھاؤ بھی ہو تو گروہ جی بہتھے کی بیٹھے ہو جاؤ گروہ جی کہتے تھے میں ایک پریکٹیکل گروہ تو ایسے-یسے سمیں بیٹھتا گیا ایک دن مجھے پتہ لگا کہ گروہ جی اگلے دن صبح ڈگری جا رہے ہیں گروہ جی کا جنم ستان ڈگری میں امپیرے شٹیک میں تھا میں نے سنگت سے سنا کہ صبح جا رہے ہیں گروہ جی اور کچھ سنگت کو لے جا رہے ہیں اب میرا بڑا من کیا کہ میں بھی ڈگری جاؤں گا تو میں نے آگیا لیتے ہوئے میں نے گروہ جی سے پوچھا گروہ جی میں ڈگری جنوں تل گروہ جی کہتے ہیں نہیں نہیں تو میں میں تھوڑا سا پریشانت سا ہوا میں نے کہا گروہ جی میرا من کر رہا ہے گروہ جی نے کہا چلو سبح چھے بچ آجیں آئی کیم دیر فرید آباز سے اور میں نے کیا دیکھا بہت ساری گاڑیاں لگیں گے ایمپیرے شٹیٹ کے باہر جو روڈ ہے مین روڈ اور میں نے کیا دیکھا کہ گروہ جی اپنے آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں سنگت کو گاڑیوں میں تو اتھے بیٹ تو اتھے بیٹ تو اتھے بیٹ can you imagine اتنی ہمارے یہ کیسے possible سب کو انہوں نے گاڑیوں میں بٹھایا لاشٹ میں گروہ جی بیٹھے یہ گروہ جی سے میں نے دیکھا اتنے ہمبل اتنے پیارے ہمارے گروہ جی ہیں اور پھر ہم جب کافلہ ڈگری گیا it was such a disciplined route کوئی گاڑی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی کسی نے کسی کو overtake نہیں کیا جو گاڑی جس پوزیشن میں وہاں تھی اسی پوزیشن میں ڈگری پہنچے اور جب ہم ڈگری پہنچے میں نے گاہوں میں دیکھا گروہ جی کے فادر باپو جی ان سے میری بڑی اچھی باتیں ہوئیں اور وہ سائیکل چلاتے تھے انہوں نے مجھے گاہوں بھی دکھایا ہم کافی لوگ تھے گروہ جی نے کسی کے گھر ٹھہرایا تین دن ہم رہے ڈگری وہاں شام کو ستسنگ ہوتا تھا صبح ہم گاؤں گھومتے تھے گروہ جی کے بارے میں ان کے گاؤں میں میں نے لوگوں سے پوچھا دو چار لوگوں نے بتایا گروہ جی کے بارے میں اور وہاں ڈیفرنٹ ایٹموسفیر تھا ڈلی سے تو تین دن جب گاؤں میں رہے مجھے گروہ جی کے تھوڑا بچپن کا پتہ لگا گروہ جی کے جو جہاں پڑھتے تھے وہاں گئے تو میں خوش ہو گیا اس کے بعد جب وہاں پس آئے تو ایمپائر اسٹیٹ جاتے رہے تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایمپائر اسٹیٹ میں جو لنگر ہوتا ہے لنگر میں بہت بلیسنگز ہیں گروہ جی وز ویری شور پرٹیکولر سب لنگر پورا کر کے جائے کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کئی بار میں لیڈ گئے اگر میں لیڈ جاتا تھا تو گروہ جی بہت لیڈ بھی ہو جاتا تھا ایک بار میں بہت لیڈ گیا تو گروہ جی نے کوئی بات نہیں کرتا گروہ جی نے کہا پہلے لنگر کرو جب ہم لنگر کرتے ہیں ہمارے اندر وہ اینرگی آتی ہے ہمارے ویسے ہی ٹینشنز آدھی تو آدھی تو سمسیہ کم ہو جاتی تو یہ بہت ضروری بات ہے دوسری بات جب گروہ جی ہمیں دیکھتے ہیں یا ہم سے بات کرتے ہیں یا ہم سے بات نہیں بھی کرتے ہیں ان کا دیکھنا ان کی درشتی ہی گروہ جی کہتے تھے انہوں نے چندگر میں سنگت کو دبندر انکل کو جہاں ہم جاتے تھے پنچکلا میں بولا کہ میرے صوروب جو آپ نے رکھا اسی میں میں ہوں یہاں پہ میرے صوروب میں کوئی درشن کرے گا اس نے میرے درشن کرے تو یہ مجھے نا بہت کیوروشتی ہوتی تھی گروہ جی کے بارے میں جاننے کی انہوں نے دیکھو یہ واتس اپ موبائل تو تھے نہیں تو دو ہزار دو دو ہزار تین میں مجھے پتہ لگا کہ گروہ جی جلندر گئے ہیں کچھ ٹائم کے لئے دیفنس کولنی میں جلندر میں گروہ جی کا مندر ہے اور گروہ جی نے سپیسفیکیشن دیا ہے کہ دلی کی سنگت allowed نہیں ہے تو میں نے سوچا میں تو چندگر میں ہوں میں تو چلے جاتا ہوں میں تین بجے کے قریب پہنچیا میں نے دیکھا کہ جلندر کا جو مندر ہے دیفنس کولنی تین سو نمبر وہ بند ہے لوہے کا دروازہ ہے وہ بند ہے اور کوئی بیل نہیں لگی ہوئی اب تین ساڑھے تین کا ٹائم تھا دوپیار کا ٹائم تھا میں نے کہا میں کیا کروں میں نے اپنا ہاتھ ڈالا دروازے کے اور جو وہ جو کنڈی ہوتی ہے لوہے کے دروازے کے وہ چھٹاک سے کھلی آج بھی مجھے یاد ہے میرے رونگٹے کھڑے جاتے میں نے کوئی پریشر ایگزرٹ نہیں کیا میں نے ایسے ایسے نہیں کیا میں نے بس اپنا ہاتھ ڈالا اور وہ کنڈی اپنے آپ کھل گی میں نے جب پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا کھولنے کے لیے میں ڈر گیا میں باہر ہی بیٹھ گیا پانچ بجے گروہ جی کا دروازہ کھولا گروہ جی جلندر میں جلدی آتے تھے اور جیسی میں گروہ جی آئے چار پانچ لوگ اور تھے گروہ جی نے ہس کے بلا اور ڈاکٹر تینوں بلالے تا اندر میں کہا یہ تو ساکشاد میں ریکل ہے جس طرح دروازہ کھول ہے وہ اپنے آپ ہی کھول سکتا ہے یہ صرف گروہ جی نے گروہ جی کی شکتی ہے میں جلندر گیا دوسری بار جب میں گیا جلندر تو گروہ جی نے میرے سے بچھا لاب نہ موبائل لاب میں نے کہا گروہ جی میرے پاس موبائل نہیں ہے دوازہ تین کی بات ہوگی تو موبائل نہیں ہے موبائل کھریدو تو میں موبائل کھریدنے گیا تو میرے کو اتنی خوشی ملی میں ایک دن میں گیا میں نے سوچا میں رات کو رکھتا ہوں اگلے دن پھر دشتن کروں گا ہوتل میں رکھ جاتا ہوں یہ میری پوری پلیننگ تھی گروہ جی نے ہوتل میں نہیں رکھنے دیا ایک سنگت کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ان کے ساتھ رو تو جب میں ان کے گھر گیا وہ بابی اور جونٹی کی فیملی تھی بہت ہی انہوں نے پیار سے مجھے رکھا وہ ساری رات ستسن کیا مجھے انہوں نے گروہ جی کے جوڑے دکھائی گروہ جی کے چولے دکھائے جو گروہ جی نے انہیں دیئے تھے وہ فیملی اتنی بلیسٹ ہے جلندر میں اس کے بعد اس جوڑوں میں گروہ جی کی خوشبو آگئی فراغرنس کی بات بتائی انہوں نے کہا کہ گروہ جی فراغرنس کے طور پر ہمارے گھر آجا گیا انہوں نے جب مجھے گروہ جی کا ستسن کیا تو وہ خوشبو آگئی can you imagine ہمارے گروہ جی خوشبو کے طور پر آ جاتے ہیں اور انہوں نے مجھے خوشبو کا مہتو بتایا کہ جب ہم گروہ جی کی بات کرتے ہیں یہ typical fragrance آتی ہے اور I felt مجھے fragrance کا پتہ basically جلندر میں چکتا لگا 2003 میں اتنا خوش ہوا میں نے کہا دیکھو گروہ جی کی ملک کتنی blessings ہیں ان کے اوپر تو مجھے تین چار بجگے رات کو انہوں نے مجھے ستسن سنایا چائے تین بار تو چائے کا پرشاد ہے ان کے گھر پہ اور ہم لوگ میں سنتا رہا سنتا رہا انہوں نے مجھے بتایا گروہ جی سوتے نہیں ہیں جلندر کی بتاتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا ہم لوگ سیوا کرتے ہیں کئی بار جاتے ہیں گروہ جی بٹھا لیتے ہیں اب وہ ساری فیملی USA میں ہے تو انہوں نے مجھے بتایا جان ٹی بابی کئی بار گروہ جی کہتے تھے میرے پاؤں دباؤ رات کے ٹائم ایک بار کی بات ہے وہ گروہ جی کے پاؤں دباؤ رہے تھے تافی رات ہوگی دو تین چار بج گئے انہوں نے ان کو نیند آگے تھکے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد گروہ جی نے ان کو جگایا وہ کم لے ہو آپس میں ہی لگتے کٹے جا رہے ہو گروہ جی تو وک کر رہے تھے گروہ جی was walking اور وہ دونوں نیند میں آپس میں ہی پاؤں دباؤ رہے تھے تو گروہ جی never used to sleep گروہ جی نے وہ جلندر مجھے اتنی باتیں بتائیں ایک بار گروہ جی نے جانٹی کو بولا ان کے بیٹے کو فریج ہے نا جلندر کا فریج اس کو ساف کرو سارا فریج چمکا ہو تو جانٹی نے ساف کیا گروہ جی نے چیک کیا فریج پھر بھی نہیں ساف تھا اور ساف کرو تین چار بار گروہ جی جب ساف ہو گیا گروہ جی نے اس کو بولا آج تیرے بڑے کرم کٹے ہیں تو بیسکلی ہمیں گروہ جی کے طریقے بلکل نہیں پتا کہ گروہ جی کیا کیا کراتے ہیں کیسے ہوتا ہے تو مجھے ساری کیوروشٹی ہوتی تھی کہ گروہ جی جیسے ہم بولتے ہیں شب جی کے روپے میں ان سے پوچھتا تھا اس فیمجی نے مجھے بہت بتایا ایک دن وہ مجھے گورڈن ٹیمپل لے گئے جانٹی بغیرہ سارے جیسے یہ میں نے مطحہ ٹیک کا باہر نشان صاحب مطحہ ٹیک تھی یہ گروہ جی کی فراغرنس میں نے کہا گروہ جی ہمارے ساتھ ہیں جیل گروہ جی تو یہ باتیں مجھے جلندر نے پتا لگی میں جلندر جانے لگا جس کاللج میں میں نوکری کرتا تھا شام کو میں کلینک جاتا تھا صبح ان کا کاللج تھا ایک دن جو ہمارے اونر تھے باؤ جی اب وہ نہیں رہی اس دنیا میں تو انہوں نے میرے سے بولا کہ ان کی مسیس کی طبیت بہت خراب ہے میں نے کہا ہمارے ایک گروہ جی ہیں وہ کلین کرتے ہیں ان کی ہیلنگ پاور بہت ہے وہ کہتے ہیں کہاں پر میں نے کہا جلندر ہے آج کل چلو میں ان کی گاڑی میں جلندر گیا گروہ جی نے دیکھا ان کو باؤ جی گروہ جی میرے سے کہتے یہ تیرا مالک بڑا چنگا ہے بہت مہنت سے رائز کیا ہے اور لٹلی انہوں نے he was a self-made man پھر گروہ جی نے کہا کیا ہو گیا میں نے کہا ایسے ایسے ان کی میسس کی طبیت خراب ہے گروہ جی گروہ جی گروہ جی کا فوٹو لاؤ ان کی فوٹو لاؤ فوٹو دکھائی تو گروہ جی نے ایک بولا ایک گڑوی تامبے کی لے کیا ہو ان کو بولو یہ رات کو پانی ڈال کے اپنے ساتھ رہ دیں اور صبح آدھا پی لیں اور آدھا نانے میں ڈال تو وہ ہی کیا اور وہ آنٹی آج تک شیز دے ان پنچکولا ان کی تبیت تھوڑی بہت تو سب کی خراب ہے لیکن وہ ریکاور ہوگی میں ان کا ڈیلی جاتا تھا بلڈ پیشہ دیکھنے ایکزامین کرنے شی ریکاورڈ الوٹ اتنی بڑی بلیسنگز ہیں گروہ جی کی کہ گروہ جی نے جلندر میں بیٹھے بیٹھے ان کو بہاں ٹھیک کر دیا اور یہ بات ان کو باہو جی کو اتنی اچھی لگی کہ باہو جی باہو جی لیٹرلی مطلب ان کو لگا کہ یہ بہت پیار آ گیا جس کالیج میں میں تھا میں نے زیادہ لوگوں کو نہیں بتایا تھا گروہ جی کے بارے میں میں نے ہارڈلی ٹو اور ٹری پیپل ڈاکٹر بلجید سر کو پتا تھا ڈاکٹر شانمی کو پتا تھا تو یہ سب لوگ دو چار لوگ جاتے تھے ان کو گروہ جی نے بات بھی کری تو دو ہزار پانچ میں باہو جی نے بولا مجھے کہ کیوں نہ ہم گروہ جی کو کالیج میں بلائے inauguration کرانے کی ایک نیا ہسپیٹل بلوگ بنایا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم سب لوگ میں اور باہو جی اور وہ ہم گئے گروہ جی کے پاس ایمپائر ایپریل دو ہزار پانچ میں تو جیسی میں نے ماتھا ٹیکا گروہ جی سے بات ہو پائیں گروہ جی ایسے inauguration کرنے کے لئے چاہتے ہیں باہو جی کالیج میں بلوگ بنایا ہے ہسپیٹل گروہ جی کہتے ہیں میں آؤں گا پہلی باری میں گروہ جی میں ڈر رہا تھا گروہ جی کہتے ہیں میں آؤں گا گیارہ اپریل منڈے کا دن سومبر کو میں آؤں گا بہتا لنگر نہیں بنانا ایک سبجی ایک پھلکا تیدال ایک بڑا لڈوں میں سب کو بانٹوں اپنے ہاں سے پھر گروہ جی نے مجھے بولا کارڈ بنواہو کارڈ بنواہو اور ساری چندگڑ پنچھولا کی سنگت کو کارڈ دے گیا ہو پھر گروہ جی نے مجھے بولا تو خود جائے گا کارڈ دینے اور مجھے پہلے ایک بار دکھانا میں کارڈ میں نے ٹائپ کروایا میں دکھانے گیا اگلی ہفتے میں نے گروہ جی کو دکھایا گروہ جی نے بولا اس میں جائے گروہ جی لکھا ہے جائے گروہ جی مہاراج لکھو میں نے پھر نیا کارڈ بنواہ کے مہاراج سے ٹائپ کروایا اور میں نے سب کو بانٹا وہ کارڈ جب میں بانٹ رہا تھا لوگوں کے سنگت کے گھر جا کے تو میں نے کیا دیکھا یہ تو گروہ جی میرا ہی کلیان کر رہی کیونکہ جس گھر میں میں جاتا تھا وہاں گروہ جی کی ستسنگ ہو جاتا تھا میں نے ایک طرح سے وہ کارڈ بانٹنا تو ستسنگ تھا میرے کو تو اتنی باتیں پتہ لگیں کہ جہاں جہاں میں جاتا تھا وہ گروہ جی کے بارے میں بتاتے تھے نہیں نہیں باتے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آنٹی آئی ایس آفیسر تھے میں ان کے گھر گیا سولہ سیکل چندگر میں نے ان کو کارڈ دیا انہوں نے مجھے بولا آپ گروہ جی سے کب سے جڑے ہیں میں نے کہا ہو گئے 99 سے انہوں نے بولا گروہ جی سے جڑنا بہت مشکل ہے میں نے کہا ہنجی انہوں نے آنٹی نے مجھے بولا کہ آپ گروہ جی سے روز ارداس کرو روز کہ گروہ جی آپ ہمارا ہاتھ پکڑو اگر ہم پکڑیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے لیکن اگر آپ پکڑوگے آپ نہیں چھوڑوگے کیونکہ ڈاکٹر پنیت اگر آپ کے گھر میں کوئی تریجیڈی ہو جائے انہوں نے مجھے اس ٹائم بولا اگر آپ کے گھر میں کوئی تریجیڈی ہو جائے کسی کی ڈیتھ ہو جائے کوئی بیمار ہو جائے یہ دنیا کا اصول ہے کارمک سائٹل ہے یہ سب ہونا ہی ہونا ہے کسی کو کچھ ہو جائے آپ فٹا فٹ گروہ جی کو چھوڑ دوگے آپ بولوگے گروہ جی آپ تو تھے ہمارے پاس ایسا کیوں ہوا تو اسی لئے انہوں نے مجھے بولا کہ یا تو گروہ جی کو مت دھارن کرو لیکن اگر گروہ جی کو دھارن کرو تو یہ بات سوچ لو کہ کم وٹ میں آپ گروہ جی سے جڑے رہو گے اور گروہ جی سے ریکویسٹ کرو کہ آپ ہاتھ پکڑو مجھے بات دل کو چھو بھی میں نے کہا ٹھیک ہے انٹی یہ بہت بڑی بات تھی اس کے بعد جب گروہ جی آئے 11 اپریل 2005 کو ان کے ساتھ بہت سنگت آئی دلی سے پنجاب سے بہت لوگ آئے اتنا اتنا سندر درشش تھا اس دن ہمارے ڈینٹر کالیج میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی گاڑیاں فل پارکنگ فل پھر جب گروہ جی اپنے آسان پر بیٹھے پہلے گروہ جی نے inaugurate کیا سارا کالیج گھوما اور جب inaugurate کر رہے تھے گروہ جی جو کینچی سے کاٹ رہے تھے تو گروہ جی پہلے دو منٹ آنکے بند کر کے انہوں نے منتر پڑھا من میں پھر کرا کچھ بولا انہوں نے درشش وہ ایک گروہ جی کو دیکھنے کا لگی فیل تھا جب گروہ جی اپنے آسان پر بیٹھے انہوں نے لڈو دیئے ہر کسی کو وہ لڈو کی اتنی وشیشتہ تھی چھے چھے مہینے تک وہ خراب نہیں ہوئے کئی لوگوں کئی لوگوں نے لڈو کے اپنے ڈرور میں رکھے میں نے بولا تھا سٹوڈنٹس سب کو کہ گروہ جی کے ہاتھ کا دیا وہ پرشاد امرت ہے اور وہ لڈو نہیں خراب ہو ہمارے کالیج میں گوتم جی ہے وہ انجینئر ہے انہوں نے کالیج بنایا پنکج گوتم جی تو انہوں نے میرے سے پوچھا میرے بہت اچھے بھائی کی ساتھ ساتھ رہنا ان کے اندر سے ریز نکلتی ہے وہ گوتم جی نے اپنے مٹھی باندھ لی اور جب تک گروہ جی کالیج میں رہے 3-4-5 گھنٹے گوتم جی ساتھ رہے اور میں نے ان کو گروہ جی کے اندر سے ریز نکلتی ہے گروہ جی شیف جی ہے آرتی بھی گروہ جی کی کالیج میں شیف جی کی ہوئی اور وہ لڈو خراب نہیں ہوا لنگر ہوا لنگر کے باد گروہ جی اس میں وہاں پہ جو چائے پرشاد تھا گروہ جی نے چائے پرشاد گریند کیا وہاں پہ جیسے چندگر کی سنگت تھی رائے آنٹی رائے آنکل چوپڑ آنکل نوراج بھی ان سب نے مجھے بتایا گروہ جی کے لئے لنگر میں کیا کیا بنانا ہے چائے پرشاد کیا سی رکھ نوراج چائے چیزیں انہوں نے بتا دی تھی تو ہم سب نے اس کے اکورڈنگ کیا تھا جب میں چائے پرشاد گروہ جی کے لئے لے کر آیا گروہ جی آسان پہ بیٹے تھی گروہ جی نے مجھے بولا دوکٹرز کو بلیسنگ دی اور جب گروہ جی واپس گئے سب لوگ میرے پاس آگے کہ ہمیں گروہ جی کے پاس ایمپائر ایسٹیٹ لے چلو گروہ جی بہت خوش ہوئے گروہ جی نے سب کو بولا ایسی inauguration کرنے یہ ڈاکٹر بہت چنگ ایسے گروہ جی نے بہت بہت پیار دیا تو ہم لوگ سب جڑ گئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2005 سے 2000 جب کئی فنکشن جیسے بیساکھی شیوراکتری گروہ جی کا برڈے ہم سب لوگ جانے لگے ایک بار دو بسیں لے سال سال اور اس کے 2005 میں اپنی ایک ستنگ کرتا ہوں اپنی شادی کا میرے فادر کو ایک رشتہ ہے تو میرے فادر کی پیشن تھے تو میں نے بولا اگر گروہ جی ہاں بولیں گے تو ہم کریں گے تو ہم نے ایمپیار ایسٹیٹ گئے گروہ جی کو فوٹو دکھائی گروہ جی نے فوٹو الٹی جلدی بیا کراؤ گری چنگی تا لڑکی تا ڈیڈی بہت چنگ ایک ہی لائن بولا ٹھیک ہے گروہ جی کو دیکھتے ہی پتہ لگ جوشی فیملی سے تھے ان کو اگرم پتہ لگ گروہ جی کو ہم کچھ نہیں بتایا پھر گروہ جلدی بیا کراؤ اس کے کچھ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد گروہ جی اس کو جوشی آنٹی کہتے اب میں ایک ستسنگ کروں گا میرا ایکسی ہوا اور گروہ جی نے کیسے بچایا بہت بڑی بات ہے 2005 میں میرا روکے کے ایک مہینے بعد چندگر سے اپنی گاڑی زین گاڑی تھی میرے پاس میں لے کر اپنی میسیز میری جاب کر تھی گرداؤ میں گرداؤ گیا میں ان سے ملا اور رات کو واپس آ رہا تھا یہ بات میں گاڑی میں نمن کیا تھوڑی دیر کے بعد چلانے کر میرے کو نیند آگی گروہ جی کیسے لگی ہوئی تھی میں سو گئی چندگر ڈلی اور بندہ سو جائے سو کی سپیڈ ہوئی گی اور جب میں اٹھا میری گاڑی سمیش گیا اس کا بونٹ ٹوٹ گیا دروازے ٹوٹ گئے ٹائر نکل گیا چھت ٹوٹ گئی فلور ٹوٹ گیا وہ رول ہوئی ہوگی کتنی بار کیونکہ چھت بھی ٹوٹ یا فلور بھی ٹوٹ ہے کوئی airbag نہیں ہوتے zen میں کوئی safety feature نہیں ہوتا zen چھوٹی گاڑی بندہ سو گیا چلاتے ہوئے ہائیوے پہ اور کسی بہت بڑی گاڑی نے ماری ہوگی کیونکہ وہ مار کے چلا گیا لوگ آئے بہت لوگ آئے اور سر مجھے چوٹ بھی نہیں لگی گرو جی کی اتنی کرپا مجھے اتنی بھی چوٹ نہیں لگی کہ مجھے جیسے کوئی خون نکالتا اپنا اتنا ایک ڈراب خون نہیں نکلا اتنے میجر ایک چیڈ میں فریکچر تو کیا بندہ بچ نہیں سکتا میں نے فون کیا پولیس آئی میرے فرین ڈاکٹر بین ای ڈاکٹر بلجی سر آئے مجھے تینوں لے گئے وہ تینوں بھی آج تک حیران ہے بندہ بچ نہیں سکتا جس ورکش شاپ میں پنچ کار پتا تھا گرو جی کی لگی گرو جی نہیں بچ یہ بات میں گرو جی کا شکرانہ کرنا چاہتا تھا میں سوچا میں ایمپائر ایشتیٹ میں جاؤں گا اور گرو جی کو تھانکس بولوں گا لیکن میں اپنے فرین کو قسم چڑھا دی کہ فریدہ بات نہیں بتانا کیونکہ اگر ان کو بتا لگیا وہ مجھے کبھی گاڑی نہیں چلانے دیں گے اور مجھے ڈانٹیں گے رات کو ایسے کیوں اکیلے لیکن میں ہفتے دس دن کے بعد ایمپائر ایشتیٹ گیا بات بتاتے مجھے آج بھی اتنا لگتا ہے جیسی میں نے مہتھا تکا میں نے کہا گرو جی اس دن چلو چلو تنہوں بچا لیتا اس دن بات دستا یہ ستسنگ گرو جی نے میرے سے ایمپائر ایشتیٹ میں کھڑا کر کے بھی ایک بار سنوائے تو ہمارے گرو جی دیکھئے کتنے مہان ہے وہاں بیٹھے بیٹھے ہماری اب جو یہ زندگی 2005 اس سے پہلی بھی انہوں نے دیو یہ زندگی بھی انہوں نے دیو آج بھی دیکھو جب مجھے وہ ایکسیڈنٹ یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ it was impossible میری شادی ہوئی 2005 میں نومبر شادی کے بات جب ہم متھا ٹیک نے گئے گرو جی اتھے کی کر جاؤ ہنیمون تجاؤ ہم گھومنے گئے ہم ہم بہت ہم ویش نو دیو گئے تو اس کے بعد ایک فون آیا گرو جی کا بیس دن کے بات گرو جی کہتے ہیں میرے کو فون میں نے اٹھایا میں نے گرو جی بول رہا میرے پس پہلا فون آیا گرو جی میں در گیا گرو جی جائے گرو جی تو گرو جی جب سب لانا اور ہوتھے کالیج ڈاکٹروں میں بول دو ہم سب گئے دگری فنکشن تھا ہم سب نے بہت انجوائی کیا میرے میری میسیز نے بہت دانس کیا جب متھا ٹھیکا ہم نے دانس کے بات گرو جی نے میری میسیز نے متھا ٹھیکا گرو جی نے ایسے دیکھ بولا لگتا ہم مونڈا ہوئے گا میری میسیز ایک دم چکیت رہ گی انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ ان کو ہی ہے کیونکہ گرو جی کے ساتھ ایک ایک آنٹی بیٹھے ہوئی تھی میری میری میسیز نے مجھ بتایا دس منٹ کے بات گرو جی نے دیا کوئی بہت بلیس میری گرو جی کی کرپہ جو گرو جی کرتے 2006 میں دسمبر میرا بیٹا ہو اس سے پہلے ایک بار کیا ہم کالیج میں بیٹھے ہوئے تھے سارے فرنس جس گدی گرو جی ویراج منٹ جب گیار اپریل کو آئے گدی لگا دی سب لگا دیا تو گوتم جی نے دی بندر انکل کو فون کیا کہ انکل نے بولا آپ نے گرو جی سے پوچھا ہم نے بولا نہیں اچھی بات نہیں پہلے permission لگیا ہم سارے لوگ we went to empire state ڈڈڑھتے ڈڈڑھتے ہم نے گرو جی سے گوتم جی ہم نے پوچھا گرو جی بہت خوش ہو گرو جی نے ساری سنگت کو جو گرو جی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی گرو جی نے میرا مندر بنا رہے ہیں میں اتھے گیا سی inauguration کرنا ہم لوگ اتنا خوش ہوئے ہم لوگ گرو جی کے ایک سروب لے گئے گرو جی نے اس پہ پھر سیگنیچر کی ہیپی لائیف بددی کالیج تو گرو جی نے بہا ہمیں بلیسنگ دی وہ جو سروب تھا اس کی ایک بہت بڑی سنگت ہے وہ میں نے جو پنچکولا کے سب سے اچھے فوٹوگرافر ہیں ان سے فریم کروائیں جب میں گیا ان کے پاس فریم کروائیں کافی بڑا سروب تھا تو انہوں نے کافی پیسے مانگ گئے تو میں نے تھوڑی بارگیننگ کری انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا اتنے ہی لگیں گے میں نے گاؤتم کو فون کیا گاؤتم نے بولا اب ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے دے دیا ان کو سروب دو چار دن کے بعد ان کا فون آیا جب میں انہوں نے مجھے بولا سروب میرے گھر سے لے جاؤ دکان پہ نہیں میں گیا لینے اتنا سندر بنایا انہوں نے سروب فریم کیا میں نے ان کو پیسے نکال لے مجھے نہیں چھ میں نے کہ رات بھر میرے ساتھ بہت کچھ ہو ہے سروب کے ساتھ آپ گرو جی کا سروب آدھر سے لے جی مجھے ایک روپیہ بھی نہیں دینا جو انسان ذرا بھی بارگیننگ نہیں کر رہا تھا اس نے ہم سے سروب میں بستے ہیں تو جب ہم نے سروب لگایا وہاں تو میریکل کا مبار ہو گیا چھوٹا سا دس بائی دس کا مندر آج اتنا بڑا مندر بن گیا ہے وہ کالیج میں کہ وہاں لوگ بلیسنگ لیتے ہیں ان پندرہ سالوں میں نا جانے انگینت بچوں کا کلیان ہوا گرو جی کتنے بچوں کے ڈریم میں آتے ہیں ہم ہر سال نومبر میں گرو جی کا ستسنگ کرتے ہیں اس میں کافی لوگ آتے ہیں سارے پنجاب سے ڈلی سے بھی آتے ہیں گرو جی نے ایک چھوٹا سا آئیڈیا اتنی بڑی چیز بنا دی کیونکہ جب بدی آئی تھے گرو جی نے وہاں سے جانے کے باد ایک سنگت کو بولا کہ میں بدی آیا ہوں ایک بھوٹا لگا جا رہا ہوں ایک بہت بڑا پیڑ بنے گا یہاں پر آج گرو جی کا مندر گرو جی کی پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ جب ہم شیف پران پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار پڑھتے ہیں کلیان شیف جی کلیان کرتے اور اگر آپ جاتے تھے جو گرو جی کئی بار بولتے کلیان کر دی جا تیرا کلیان کر دی ایسے ہی کئی اگزامپل ہیں گرو جی کہتے تھے پڑھنے کو شیف پران کئی لوگوں کو گرو جی نے بولا شیف پران کی بار ایک بار کہ میں بتاتا ہوں بات میرے نون تھے ایک آئیس آفیسر ان کو گرو جی کے پاس لے گیا تو جب ہم نے بولنا ساتھ کیا لے کے جائے گرو جی never used to deliver pravachans ایک لائن بول دے گرو جی نے مجھے بولا ان کو بول چندگر میں ساتھ کیا لے کے جائے گا تو دیکھو اگر ہم اس لائن کو دیکھیں جب گرو جی سے نکلی ہوئی ہے کہ ہم ساتھ کچھ لے جائے جائے گا تو صرف یہ تو میں بتا نہیں سکتا ایک لائن میں سب ہو جاتا تو 2006 میں جب گرو جی کا مندر بنا تھا میں اس پر دوبارہ آتا ہوں اس کے بعد ہم چھوٹے ساتھ کرتے رہے لوگوں کو درشن ہوتے رہے اور اسی دوران ایک دن گرو جی نے میرے سے بلا ڈاکٹر تیری لوٹری کب نکل رہی ہوں میں نے پوچھا بچہ کب ہو رہے میں نے گرو جی اس اگلے مہین میں جب میرا بیٹا ہوا چار دسمبر تو ہم بڑے خوش ہوئے تو آپ imagine کر میرے فرینڈ میرے سے پہلے گئے مہا کیونکہ ہمیں منع ہوتا کچھ دن جانا تو گرو جی نے ان کو بھی بلا ڈاکٹر نو ایک اور موندہ دینا میرا بڑا من تھا کہ میں اپنے بیٹے کا نام ارجن رکھوں کیونکہ سچن تندل کر بیٹے کا نام ارجن ہے اور میں سچن تندل کر کا بہت بڑا خیم تھا ان فیک اس سے مجھے یاد آتا ہلکا سا کہ میرا من تھا ایک بار سن 2002 میں بات ہے میں سچن تندل کر کو گرو جی بارے میں ساری ٹیم آئی سب لوگ نے دور سہ دیکھا پولیس نے ملنے نہیں دیا سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے میں ہوتل کی لابی میں کھڑا ایک گھنٹہ ہوگئے گھنٹے گھنٹے کافی لوگ چلے گئے ایک لفٹ کے پاس پولیس والے نے مجھے دیکھا کہ کافی بس میرے مان میں بہت اچھا تھی سچ سچ اچھ کہ میں گھر جی کے بارے میں سچ ان کو بتاؤ آپ imagine کریے پولیس والے نے بہار نکلتا اپنے روم سے گھر دو تین لوگ ہوتے ان کو بہار سی آف کرتا میں لٹرلی بھاگتا ہوں لفٹ سے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں مجھے مجھے کم ان سائید میں اس کے روم میں پہنچ گیا میں اب اندر نہیں گیا میں روم کے پہلے جو چھوٹی سی انٹرس ہوتی وہاں پہ روم کے درواز اس نے بند کیا گاڑ تھا ہم تین لوگ پہلے گاڑ کو بلا فوٹو کیج گاڑ نے کیمرا بھگوان ہے اور وہ آپ کا کلیان کر رہی اس نے پیشنٹ سنا میرے کو لگتا ہے چار پانچ منٹ تو تھے بہت ہوتے ہیں اور پھر میں باہر آیا اور اس کے بعد بھی میں تین چار بار سچن کو گرو جی کے صوروح دی ایک بات light of divinity book دی تاج hotel میں ساری ٹیم breakfast کر رہی تین 2005 کی بات چچے میں اپنی missis کے سال گیا کسی police officer کے through اور میں breakfast table پہ گیا دی ij police میں وہ book سچن کو دی اور اس نے بڑے آدھر سے light of divinity لی تو میرے ساتھ میرا بڑا من تھا کہ میں اپنے بیٹے کے نام Arjun رکھو لیکن یہ بات میں نے missis کو بھی نہیں بتائی کیونکہ ہمارا من تھا جو guru جی رکھیں وہ ہی میرا سچا جو نام وہ رکھ دے بس میں ڈڑھتے 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 تیسری بار میں نے guru جی بیٹے کا نام آج رکھ please request میرے پاؤں کے نیچے سے دھرتی نکل گی جو نام میرے من میں وہ نام کیونکہ اگر اکشرت سے بھی رکھتے تو بھی خوش نے رکھا جن انہوں نے بلا مجھے کیونکہ میں اس لئے نہیں بتایا کیونکہ اگر میں آپ کو بتاتا تو ہمارے من میں ہمیشہ رہتا کہ نہیں رکھ تو دیکھئے Guruji کیسے کرتے ہیں ہمارے من کی بہت بڑا میرا کل ہمیں پیار کرتے ہیں ہمارے من کی اچھا پوری کرتے ہیں ایک نام رکھے جو ہمارے من میں یہ پروف کر دیتے ہیں کہ میں تمہارا من پڑھ لیتا ہوں بڑا سوباغ ہے کہ ہم جڑے ہیں ہم سب ان کے انش ہیں اور بس Guruji سے یہ ہی 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 کرتے رہے جائے گرو جی